سب لوگوں کے سامنے عورتوں کو اس نے ننگا کیا تلوار لے کر کے ان کے سن کاٹنے شروع کیے گواہ کے الگ الگ بندر گاؤں پر توپ کے موہ پر جندے اٹھارہ سال سے پچیس سال کے نوجوان جہینوں کو باندھ کر سات دن کے اندر باوی سجاد جہینوں کو اس نے سواہ کیا شام آٹھ بجے آپ کے پاس آپ کے اپنے چینل چینل محلش میں کے ساتھ جریہ سے کر رہے ہیں آپ سے بات سادر جے جی دندر کے ساتھ بہت درد ہوتا ہے جب کشمیر فائز کو دیکھ کر کوئی ٹپ پڑی کرنی ہوتی ہے باجویں پھڑکتی ہیں اندر سے رونا آتا ہے کہ اپنے ہی دیش میں کیا ہوتا ہے پردان منتری کہتے ہیں جرور دیکھو گرہ منتری کہتے ہیں جرور دیکھو پر یہ سولیا بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی ان کو بھی کہتے ہیں جرور دیکھو یہ تحاس کا ایک پنہ دکھاتے ہیں اپنی مرجی کا دوسرا پنہ دکھا کے تو ہم مانتے ہیں آپ یہ تحاس دکھانا چاہتے ہیں یہ سولیا آپ یہ بتاتی ہیں مدرس ٹو ممبئی مدرس ٹو مدرئی ایک دن میں ایک رات میں کیا ہوا تھا جب پچاس ہزار جین سادووں اور پانچ لاکھ شابقوں کو انہی سولیوں سے گدہ سے لے کے سر سے لے کر پھاڑ کے الگ کر دیا تھا ان کے کیا قصور تھا اُتشاستہ کے نام نے ساتھویں صدی میں پہل میں کیا قصور تھا ان لوگوں کا ساڑھے پانچ لاکھ جین کہتے ہیں کیسے گنتی چالیس کروڑ سے کم آئی نا جانتے رہیے گا کس طریقے سے کر رہا تھا صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جہن کل میں آئے ہیں جہن دھرم پناتے ہیں ہم بدل نہیں سکتے ہم شریر تم چھین سکتے ہوں سے لیکن دھرم نہیں چھین سکتے کیسے لوگ تھے وہ آج تو ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنے دھرم کو ہم کہنے بھی نہیں جاتے کئی ہم ہندو بن چکے ہیں اور کئی کہتے ہیں ہم تو ہندو کی ایک شاکہ ہے عدالت پی پیٹ پیٹ کے درمجہ ہمیں بتاتی ہے بارہ بار نینے سناتی ہے کیسوں کے اندر کہ جہن دھرم الگ ہے ہندو دھرم الگ ہے پر ہماری یوہ آج یہ نہیں مان پاتے ہیں اور جب اس طرح کی باتیں نہیں مان پاتی تو وہ کیا کہہ پائیں گے آج کے اتیاس کے بارے میں آج ہم آپ کے پاس لائے ہیں وہیں اب آج مدرہ سے آپ کے پاس ہم اس رنگین مجاجی جگہ میں آئی ہیں گوہ کی کیا معلوم ہے اتیاس آپ کو اس کے ہوا کی آپ لوگوں کے آنکھوں سے آنسوں نکل پڑیں گے آواج گلے میں ہی رن جائے گی یہ اتیاس کے پنوں سے نکالا ہم نے انگریجی کا ہندی روپانتر بھی دیا ہے کہ جب مہلہوں کو پوچھا گیا دھرم بدلتے ہو نہیں جین کل سے ہٹ کر عیسائی میں آتے ہو یا نہیں انہوں نے کہہ دیا ہمیں سب کچھ ظلم قبول ہے لیکن جین کل نہیں چھوڑ سکتے دھرم نہیں چھوڑ سکتے نتیجہ کیا ہوا چورائے پر ان کو کھڑا کر دیا جگہ گری میں گرم سلاکھیں تاپی گئی نکیلی اور ان کے سنوں کو ایک جھٹکے میں کاٹ کر الگ کر دیا یہی نہیں ہوا نکیلے سو گے پھر تاپی گئی اور ان کی گدہ اور یونی مار سے لے کر سر سے الگ پھار دیا کہتے ہیں شریر پھٹ گیا ان کا لیکن انہوں نے اوف نہیں کی اپنے دھرم کو نہیں بدلا ایسی تھی مہلاؤں کے ساتھ ہوا تھا کرور پربرتہ تانڈب یہی نہیں ہر گھر سے نکالے گئے پندرہ سال سے بائیس سال کے بچے ہی ہوا پندرہ سال سے بائیس سال کے اور اتحاس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان سے پوچھا گیا بدلوں کے دھرم انہوں نے کہا کبھی نہیں اور اس کے بعد کیا کیا گیا ان کے ساتھ گرم گرم سلاکھوں سے انہی سے ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئی جندہ ہوتے ہوئے ان کی کھال نوشلی گئی ایسی ترلپن کے ساتھ بائیس ہجار کو ساتھ دن کے اندر ملتیوں کو پvyla دیا گیا جانتے ہیں اس کے بارے میں کہنی کہاں ہوئی تھی ارے ہم لوگ کیا آپ لوگ کیا جانیں گے اس کے بارے میں کیوں کہ ہم تو چاننا کچھ اور چاہتے ہیں آپ کو ہیرو ہیروینوں کے نام پتا ہے ان کا اتحاس پتا ہے ان کی ہسٹری پتا ہے کس نے کس سے سادھی کی ہے یہ پتا ہے کون کس سے لوف کر رہا ہے یہ پتا ہے پھر کس نے کونسی فلم بنائی ہے یہ پتا ہے کونسی فلم باکس اوفیس پر ہیٹ گئی یہ پتہ ہے اس کے سوائے کرکیٹروں کے نام پتہ ہے ان کی ہسٹری پتہ ہے کس نے کون سے کرتیمان بنائے یہ پتہ ہے 2020 میں کون بڑیا کھیلا ونڈے میں کون بڑیا کھیلا 50 اوور کے میچ کب ہوتے تھے 60 اوور کے کب ہوتے تھے انڈیا پہلا ورلڈ کپ کب جیتا ہے دوسرے ورلڈ کپ میں کیا ہوا یہ سب آپ کو پتہ ہے ٹینیس کی روچی ہوں یا پھر کرکیٹ کی روچی ہوں یا پھر والی بول کی فوٹبول کی روچی ہوں وہ سب پتہ ہے اس کے سوائے یہ آدھونیک مومائل کے بارے میں آپ کو بہت پتہ ہے انٹرنیٹ کے بارے میں پتہ ہے گوگل کے بارے میں پتہ ہے لیکن جین سماج کے بارے میں آپ کو بہت پتہ نہیں 450 سال پہلے ایک پرتگالی پادری بھارت آیا تھا 48 سال کی اس کی جندگی تھی فرانسیس جیویر اس کا نام تھا بربر تھا ایسا ننگا ناچ جو آپ سوچ نہیں سکتے روحو کام جائے گی رومٹے کھڑے ہو جائیں گے جب چیخے نکلے گی اندر سے رات بھر سو نہیں پائیں گے سن کر وہ آدمی تھا کون تھا 1506 میں سپین میں جنمہ تھا لیزمن میں رہتا تھا بات ہم پندروی صدی کی شروعات کی بات کر رہے ہیں جب وہاں پر راج تھا پرتگال کے اندر کنگ جون تھرڈ کا اور ہمارے اس گوہ میں راج تھا اس میں کومد جین سمبرات کا بہت سمپل سادے سادے راجہ اور سب کو چل رہا تھا کہ وہاں پر راجہ کے کنگ جون کی من میں آتا ہے کہ دو آدمیوں کے کیوں نہ ہم گوہ میں بھیجیں کیونکہ یہاں عیسائی نے سارا جین سماج بہولتا میں 70% لوگ جین تھے اس میں گوہ کے اندر تب اس نے یہاں دو آدمی بھیجنے تھے انہیں دو کو بھیجنے کا تو ایک کی تبیت خرابہ ہوئی اس کی تبیت خرابہ ہوئی تو اس جو پندرہ زو چھے اس میں نام مانو میں فرینسس زیویر بڑا کھنکار نام ہے بھیج پادری کا تھا ایک چرچ میں پادری تھا اسے کہتے ہیں تم چلے جاؤ وہاں پر کیونکہ وہاں پر اس طرح کی سپیچ کرتا تھا دونوں کو بھیج تو لسمن سے تیاری ہو جانے کی لیکن اچانک پہلے والے کی کچھ جروری کام پڑتا ہے تو لسمن سے جو چلتا ہے اکیلا چلتا ہے فرینسس زیویر اور وہ دن تھا جس دن وہ چلتا ہے لسمن سے وہ تھا 15 مارچ 1541 15 مارچ چلتے چلتے وہ تیرہ مہینے اسے لگتے ہیں آتے آتے جہاں سے گوہ کے پندرگاہ پہ پہنچتے ہیں اور وہ کالا تن ہوتا ہے جس دن وہ اترتا ہے وہ تھا 6 مائی 1542 کا اتر کر وہ سب سے ملتا ہے گاؤں گاؤں جگہ جگہ جاتا ہے تین چار مہینے وہ بس ہر گل ہی محلے میں جاتا ہے بھاشا کی دکت آتی ہے اسے لیکن تب بھی وہ سمجھتا ہے کینگ زون پیسے پھیکتا ہے جن گریبوں کو پکڑتا ہے کونکڑ واسی ہے گوہ کے اندر ان سب کو لباتا ہے کہ تمہارا راجہ کچھ نہیں کرتا اپنی ہاتھ کی صفائی میں کلاکار تھا بولنے میں نایاب بادشاہ تھا اپنی باتوں کا ہاتھ سے صفائی دکھاتا تھا چمتکار دکھاتا تھا تمہارے بخار ہو رہا ہے تمہارے درد ہو رہا ہے یہ دوا لو وہ لو یہ پڑھو یہ پڑھو کتابیں بارتا تھا اپنے عیسائی مشنری کی ساتھ میں دوائیں دیتا تھا اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چمتکار دکھاتا کہے میں ہوں تمہاری طرح تمہارا چمتکار راجہ سمرات کچھ نہیں کرنے والا تمہیں نیچے ہی گریب کے گریب رہن دے گا اور میں تمہیں اٹھا کے لاؤں لو پکڑو پیسے اور نوٹ گریب کو کیا چاہیے چار پیسے ٹکڑے کے جیم میں مل جائے اور کھانے کو صوبہ شام روٹی مل جائے بس اور اسی طرح کے سال بھر میں اس نے دس ہزار کمکنی واسی کو اپنی طرف لبھا لیا سمجھ لیا اس نے کہ دس ہزار میرے ساتھ کمکنی آ گئے ہیں میری جمین بن گئی ہے اسے سنکیت بھیج دیا راجہ کنجون کے پاس کہ اب آپ اپنی سینہ بھیج دو دس ہزار شسسر سینہ وہاں سے چل پڑتی ہے اور یہاں پر بندر گھاں پہ اترتی ہے مطلب ایک ہی تھا لوٹو خسوٹو اور راج کرو سب سے پہلے بھی گھیڑتی ہے اس قلعے کو راجہ کے اور کمت کو کہتے ہیں بول دھرم پریورتن کی گوشنا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس نے کہا میتہ ذرمی رہا ہوں نہیں کرتا تو وہ اپنی پرجہ سے کہے کوئی جانتے ہیں وہ پرجہ کو اگر کہے گا تو پرجہ آرام سے مان جائے گی پر اس نے کہا میں جین کل میں جنمہ ہوں جین کل میں ہی مر کے رہوں گا میں جین دھرم کو نہیں چھوڑ سکتا چاہے تو وہ اسی سمیں اس کا دھرگ الگ کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں کیا جانتے تھے اگر اس کا اس سمیں دھرگ الگ کر دیا پرجہ میں بھی اس فوٹو ہو جائے گا بل بلا جائے گی اور الٹی بات ہو جائے گی اسے بیڑیوں میں کس کے پان دیتے ہیں چرائے پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور ساتھ میں پھر سات دن کا وقت دیتے ہیں پورے گوہ کے لوگوں کو کہ تمہیں دھرم بدلنا ہوں گا بہت سے لوگ بدلتے ہیں ہمارے آپ نے دیکھا ہے نا کہ پہلے بھرمچاری بنتے ہیں پھر شلک بنتے ہیں پھر الک بنتے ہیں مونی بنتے ہیں اپنے اپنے گیان و چریا سے اُت تمصیلی چاہتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے پادری کے بیش میں کیا ارے انسانیت کا چہرہ ہوتا ہے پادری پر یہاں پر اس کے بیچ میں ایک ایسا بھیڑیے کے روپ میں آیا بربرتہ کا ناٹک تانڈب کرنے آئے تھا جس کو کہتے تھے فرانسس پادری جو تھا وہ آدیش دیتا ہے جگہ جگہ سے ہر گھر سے پندرہ اور بائیس سال کے بیچ کے یوہ بچوں کو نکالا جاتا ہے گھروں سے باہر کھیچ کے لائے جاتا ہے پھر پوچھا جاتا ہے چوراؤں پہ بندرگاہ پہ کھڑے ہو کے توپ کے سامنے بول تو دھرم بدلتا ہے نہیں نہیں سوئکار تیری بات زیویر ہم تو اپنے جہن دھرمیں ہیں جہن دھرم ہی مانیں گے وہ بھی نرنکش انکش چانوروں کی بھانتی بربر تھا پادری کے روح میں فرانسس زیویر ایک ایک توپ پر دو دو بچوں کو باندھ کے اڑاتا تھا نکیلی ان سے آنکھیں پھوڑتا تھا جندہ جلتے جلتے ماسک کو نچھوڑتا تھا یہی نہیں اس نے گھر کی میلائیں سب لوگوں کے سامنے کھڑی کر دی سامنے لاکر بدلو گی یا نہیں بدلو گی پر ماں کے دوز پینے والے بچوں نے جب منع کر دیا تو میلائیں کیسے نہیں نکتی انہوں نے بھی کہہ دیا سر کار دینا پر اس نے سر نہیں کٹے اس نے سب کے ستن کٹے بربرطہ کا ناٹک یہ تانڈب چلایا اس نے گدا اور یونی کے راستے تر نکیلے بالوں سے پھید دیا ان کو یہ تانڈب تھا بربرطہ پادری کے روپ میں عیسائی بنانے کے لیے گوہ کے اندر یہ کھیل کھیلا گیا سات دن تک بھی بچ تانڈب اتحاس جانتے ہو کشمیر فائلز پڑھنے والے کبھی مدرہ کی فائل پڑھتے ہو کبھی گوہ کی فائل پڑھتے ہو جب سن بھی لے آپ پرتگال سرکار سے قریب دس اجار لوگ پرتگال سرکار سے قریب دس اجار سینک بھارت آئے اور پھر اس نے ایک سبتہ جو کھون کھرابہ کیا سب سے پہلے اس نے جین راجہ کو اپدست کیا گرایا اور اس کے بعد میں سات دن کے اندر الگ الگ جین گھروں سے سات دن کے اندر الگ الگ جین گھروں سے اس نے باوی سجار نو زبان لڑکوں کو اٹھایا ان سب لڑکوں کی عمر اٹھارہ سال سے پچیس سال کے بیچ تھی باوی سجار جین لڑکوں کو اٹھایا ہندو تو بہت سارے دھرم پریورتن کرنے کو تیار ہو گئے جہاں اس کو جو ملا اس کو اٹھایا عورتوں کے ساتھ میں کیا بدسلوکی کی برابر سب لوگوں کے سامنے عورتوں کو اس نے ننگا کیا تلوار لے کر کے ان کے سن کٹنے شروع کیے ان کے سامنے ان کے بچوں کو بدھیرنا شروع کیا دھرم پریورتن کرو نہیں تو یوں کتنی ساری عورتوں کی اس پرکار جان چلی جانے کے بعد میں عورتوں نے بچیوں نے دھرم پریورتن شروع کیے اور ان پپاؤں کے سامنے پتاجیوں کے سامنے نوجوان بچوں کو کٹنا شروع کیا یہاں سے چوری چلانے شروع کرتے دو بھاگوں میں کٹا جاتا اس کا درم مارتا اس کے فوٹوز ہیں اس کے پینٹنگز ہیں کتنے اس نے جلم گجارے اس نے دیکھا سب سے ادھک مجبوط یہاں جین ہے ہندو یہاں کٹر نہیں ہے جین کٹر ہے جین دھرم پریورتن کرنا نہیں چاہتے ہندو تو فٹاپٹ بدل رہے ہیں پیسے بھی لے رہے ہیں اور ڈر کے مارے بدل رہے ہیں ہندو عورتیں بھی بدل رہی ہیں ان کو تو وہ عیسائی بناتا چلا گیا لیکن جین بدلنے کو تیار نہیں ہوئے تو جو جو جین بدلنے کو تیار نہیں ہوئے ان کو رات رات کو اٹھایا گیا گواہ کے الگ الگ بندر گاؤں پر توپ کے موہ پر جندے اٹھارہ سال سے پچیس سال کے نوجوان جینوں کو باندھ کر سات دن کے اندر باوی سجار جینوں کو اس نے سواہ کیا باوی سجار کو مارنے کے ساتھ میں ہی گواہ سے جین دھرم کی سماپتی ہوئی وناش کی لیلہ کھیلنے والے ارے برورتہ کا ناچ ننگا کرنے والے پادری کے بھیش میں بیٹھنے والے ایک چھوٹے سے چٹھ کا پادری کیا وناش کرتا ہے بائیس ہجار کو یوں ہی ختم کر دیتا ہے جینیوں کو اور یہ ہماری وناش کی لیلہ شروع ہوتی ہے گواہ کے اندر کیوں جین دھرم کا ناش ہوا جہاں پہلے جین دھرمی تھا اسے واپس پرتکال بلاتا ہے راج سممان کرتا ہے راج کیل سممان ہوتا ہے ایسے بر بر تا پورا ہتیا کرنے والے کا سو سکتے ہیں آپ اسے کہا جاتا ہے تو تو چھوٹے سے چرچ کا پادری رہا ہے اب تو جب پورے سڑا کے سینٹ فرینسز زیویر نام سے وہ سممان کرتا ہے شرم آتی ہے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے بائیس ہجار کی ہتیارے کو ایک پادری سے پادری کے بھیش میں ہتیارہ پادری کی بھاشا بھی سنی ہے پادری کون ہوتا ہے انگریج بھاشا میں پر وہاں تو کیول ہے دھرم بدلاؤ دھرم بدلاؤ اور اس کو انعام یہ ہے انعام دیا تھا سنیں جب پورٹوگیز یہاں پہلی بار آئے تھے اس انسان نے ایسا کیا اتنا کاتا اتنا مارا اتنا تھوکا اتنا لوہی لوہان کیا وہ پیسے دے دے کر کے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا گیا پورٹوگیز گورمنٹ نے بہت دیا بیسا اور دس اجار کی سینہ دی اس ایوج میں پورٹوگیز سرکار نے اسے پرتگال بلایا اور اس فادر فرانسیس جیویر کو سینٹ کی پدوی سے نوازا گیا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے پادری ہو کر یا سینٹ ہو کر یا بیسف ہو کر جو آدمی اپنی زندگی میں کبھی کام نہیں کر سکتا وہ کام تم نے کیا ہے تم نے ایک پڑا گوہ مٹھی میں کر لیا ہے تم نے جینوں کی بڑی تباہی کی ہے تم نے پورے سامنج کے تحسنانس کیا ہے تم نے بڑا بڑا ان لوگوں کو بھو پلایا ہے تم نے لاکھوں کی سنکھا میں عیسائی پیدا کی ہیں ہم تمہارا ساہی سمبان کرتے ہیں گورمنٹ لیول پر پرتگال کے اندر اس کا سمبان ہوا اور سمبان میں وہاں کی سرکار نے کہ تم آج تک تو مطر فادر تھے ایک چھوٹے سے چرچ کے سنچالک فادر تھے اب تمہیں ہم سینٹ بناتے ہیں سینٹ فرانسیس جیویر سینٹ فرانسیس جیویر کا تم کو نام دیتے ہیں کھتاب دیتے ہیں فادر سب دھٹا دیا گیا اور اس کا بہمان کیا گیا اوپر سے سندیش آتا ہے مشن ون سفل ہو گیا تیرا اب مشن ٹو اور ٹریوں میں انڈونیشیا ہوتے ہوئے جاپان پہنجا تیرا کام صرف یہ ہے یہ تجھے عیسائی بنانا ہے پادری کے بیش سے سینٹ بن گیا ہے یہی بیش میں کیا ہوتا ہے یہی تو کہتے ہیں کہ کس شیر کے بیش کے اندر گیرڑ جھپا ہوتا ہے کیا اوپر نکاب بنا کے اندر ایسا ہے آدمی کہ کھے کر اس بربرتہ کو دیکھ کے شرم آتی ہے وہ پہنچتا ہے جگہ جگہ پر سرکار نے پورے دنیا کو راجہ سندیش دینا چاہتا ہے کہ جس نے بربرتہ میں عیسائی دھرم کو نہیں مانا اس کے ساتھ یہی ہے پورے وش کو سندیش دینا چاہتے تھے اس لیے جاپا نے چین میں بھی اس نے گھسنے کی کوشش کی پر وہاں تو بیکتم اینٹری بڑو اینٹری تھی جو ویدیشی ہوتا ہے وہاں اینٹری نہیں ملتی وہ اس کے باہر تھا گھسنے کی کوشش میں تھا کہ اس کو اچانک بخار ہوتا ہے تلپ جاتا ہے بخار کے اندر جان بلبلے جاتی ہے اور وہیں مر جاتا ہے چھالیس سال کی چھوٹی سی عمر میں ارے جیسا کروگے کرموں اکھیل ویسا ہی مرنا پڑتا ہے یہ اتحاس نہیں کرموں کا لیکھ ہی یہی کہتی ہے پر جناجہ وہاں نہیں نکلا جناجہ آج بھی ہمارے دلوں میں قدرہ ہے بار بار چھوٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کی لاش کو گوہ لگیا گیا ہے اس کے چرچ کے اندر دفنایا نہیں گیا اس کو اس پر کیمیکل لگایا گیا اس کی بوٹی کو سمال کر چاندی کے اور گلاس کے اندر آج بھی اسے چرچ میں رکھا ہوا ہے ارے تب اور سر پھوٹتا ہے اگل ہی جان نکلتا ہے باہر جب ہمارے ہندو بھائی اور جین بھائی آج بھی جا کر اس کے درشن کے لیے پاگل ہوتے ہیں چمتکاری بابا جو اس نے میں راکشسی بابا تھا تانوو واتا دانڈو تھا بربر تاوارا تھا پادری کے روپ میں آج بھی ہم پوچھتے ہیں ہمارے میں سے کئی بھائی جاتے ہیں مجھا کے سر پٹکتے ہیں اپنا ایک بار اس کا پورا جلوس نکلتا ہے باہر نکل کے اور ہجاروں لوگ اس کے لیے ارے تیہا سے دیکھو کشمیر فائز تو اصلی یہ ہیں جب وہ مر گیا اس کی ڈیڈ بوڈی وہاں پر کیمیکل ڈال کر کے رکھی گئی آپ سب بھارت میں الگ الگ سانوں پر جو کھومنے جاتے ہو تو اس چرچ میں بھی جاتے ہو جو یہ جیویر کا چرچ ہے کاج کے اندر پیک ہے اس کی ڈیڈ بوڈی ہر سال ایک بار ورگوڑے کے لیے رتیاترہ کے لیے یعنی پروسیسن کے لیے باہر نکالی جاتی ہے سممان کے ساتھ اس کو ایسا بنایا گیا کہ ساخشات بھگوان تھا چمتکار کا ندھان تھا جو اس کے درستن کریں تو دکھ دور ہو جائیں اگر آپ درستن کرو تو پیٹ درد مٹ جائیں درستن کرو تو وومنٹ ٹھیک ہو جائیں درستن کرو سادی نہ ہوتی ہو اور اپنے جین بھی بہت سارے وہاں جاتے ہیں پیسے ڈالتے ہیں کتنے اتیچار ہوئے ہمارے پر کتنا ہمیں مارا گیا کتنا ختم کیا گیا کہانی پندرہ سو بیالیس سے لے کے پندرہ سو چھالیس کے بیچ میں جا کر نہیں ختم ہوتی چار سو اسی سال بھی آج ہمارے ہردیا کو چوٹ کرتی ہے ماتھ کو پھاڑتی آج بھی کیونکہ اس کے نام نے اس کے نام سے ہمارے دیش میں سکول کھولے گئے ایک پوری مشن چلتا ہے جو سیکڑو برسوں تک آج بھی آج بھی عیسائی مشنریہ کام کر رہی ہیں اپنے اوبجیکٹیو ہو لے کے نہیں سمجھ پاتے ہم اور سکولوں میں آج اس کے نام سے سینٹو فریسی زیویر زیویر سکول دیکھیں نا ہجاروں کی سنکیہ میں ہمارے دیش کے کونے کونے میں پھیل چکے ہیں وہ کہانی گوہ سے شروع ہوئی تھی آج ہمارے دیمہ کی طرح پوری شیئر دیش کو کھا رہی ہے آج ہم بھول گئے ہیں ہمارے دیش میں کبھی گروکل میں ہمارے بچے پڑھتے تھے سنسکرٹی نیتکتہ ہماری رگ رگ میں پھولتے تھی آج بھے بچے ہمارے جین سکول یا ہندو سکول ہٹکے گروکل سکول ہٹکے زیویر سکول ہوں پڑھتے ہیں اور افسوس تو یہی ہے سب سے زیادہ بچے ہمارے ہندو اور جینوں کین سکولوں پڑھتے ہیں کیا سکھاتے ہیں انہیں عیسائی بننے کا پارٹ سکھ جاتا ہے انہیں چھوٹے کپڑے اور مریدانیں ختم کرنے کی پارٹ سکھ جاتے ہیں ماں باپ کی جگہ وہ فادر اور مدر کے بیجے مام اور پاپ کرتے کرتے کیا کیا بولنے شروع کرتے ہیں وہ ہماری سنسکرٹی ہٹکے فیز ویسٹرن کلچر ہمارے گھر و گھر میں آج خوش چکی ہے کیونکہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں واسطہ میں ہم ہی اس گلت پود کو پو رہے ہیں اس بربرتہ کا پیج جب جب بچے کی فیز جاتی ہے تو لگتا ہے جیسے ہم نے اپنا دان اس بربرتہ کے لیے دیا ہے اس ننگے تانڈف کے لیے دیا ہے ان مہیلاؤں کی آبری کو ہٹانے کے لیے دیا ہے وہ ہمارا دیا ہوا فیز کا پیسہ جیسے لگتا ہے کہ جیسے ہم انہی پر یہ کھون کا سندور کی طلق کرتے ہیں اتنا سب کچھ کیا بہاولی بچھر آئی تھی نا بہاولی پارٹ ون دہ بیگنگ میں دکھائی تھی آپ کو مدراز ٹو مدرہی اور آج ہے بہاولی پارٹ ٹو دہ کانکلوزن گوہ ویہ سات دن جہاں میلاؤں اور یواؤں کے ساتھ بائیس ہجار کو کس طریقے سے مارا گیا پادری کے بھیش میں ایک انسان آ کر کس طریقے سے ہتیارہ بن جاتا ہے ہمارے پورے دھرم کا وناش کر دیتا ہے سوچ سکتے ہیں آپ یہ ہے اصلی اتحاس اگر کسی میں ہمت ہے ضرلوہ ہے اور سچائی بتانے کا ہماری سرکار چاہتی ہے تو ایسا ہے اتحاس دکھاؤ ہم بھی فکر کریں گے کہ ہماری سرکار نیائی کرتی ہے ہم اس نرماتوں کو بھار بھار شاہواشی دیں گے جو اس طرح کے فلم دکھا سکتا ہے ہم ان پردھان منتری سمیت ان نتاؤں کو دھنیواد دیں گے جو کہیں گے اس فلم کو بھی دیکھ لو ہم ان مکھے منتری کو بھی دھنیواد دیں گے جو کہیں گے ہم اس فلم کو ٹیکس فری کرتے ہیں اور ہم ان سب کو دھنیواد دیں گے جو اس طرح کی سچی حقیقت دیکھ کر اپنی بات کو جان پاتے ہیں what is the history of India بھارت کے اتحاس کیا کہتا ہے اور ہم کہاں سے کہاں جین دھرم چالیس کروڑ سے چوالیس لاکھ کیسے آیا ایک ایک پربرطہ کا نا ٹک اپنی اتحاس کو آپ جان پاتے ہیں کشت کے لئے شما پھر ملیں گے آپ سے سادر جائے جنید موسیقی